موسیقی مقبوضہ کشمیر کی سابق حیثیت بحال کرنا ہوگی مقبوضہ وادی میں جبر سے آزادی کی آواز کو دبایا جا رہا ہے موسیقی سبر قدامن تھامے رکھا ہے جارہیت ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے وسیر آزم عمران خان کی جنرل اسمبلی میں بھارت کو تنپیر کہا تنازہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں پاکستان نے اپنی ذمہ داری نبھائی امیر ملک منی لانڈرینگ کرنے والوں کو تحفظ دے کر انسانی حقوق و انصاف کی بات نہیں کر سکتے لوٹی رقم واپس غریب ممالک کو لٹانے کے لیے بوری اقدامات ہونے چاہیے نواز شریف سیاست کے کھیل سے باہر ہو چکے تقریر بھارت کے بیان کی افکاس تھی حکومت اور غوج میں دڑاڑیں ڈالنے کی ساجش کی گئی وزیر آزم عمران خان کی لیگی قائد پر قڑی تنقیر کہا نواز شریف کی تقریر نشر کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ درست تھا حکومت کرپ نہیں اس لیے فوج کی حمایت حاصل ہے یو ٹرن ہمیشہ ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے کچھ وزیر اپنے خلاف ہی گول کر دیتے ہیں وزیر آزم کے سینئر صحافیوں سے گفتگو سانحہ ای پی ایس سیکیورٹی کی ناکامی قرار جوڈیشل انکوائیڈی کمیشن ریپورٹ جاری سکول کی سیکیورٹی پر سوال اٹھا دیئے گارز کی تعداد گمت تائناتی بھی درست مقامات پر نہیں کی تھی دہشت گرد سکول کے اقب سے بغیر کسی مضاحمت کے داخل ہوئے غدداری سے دہشت گردوں کا منصوبہ کامجاب ہوا بھارت باز نہ آیا ایل او سی پر سیز فائر کی ایک بار پھر خلاف ورزی بلو سیکٹر میں آبادی کو نشانہ بنایا آر سالہ بچہ زخمی ہسپتال منتقل سندھ حکومت کا اٹھائی ستمبر سے تمام تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان سعید گنی کہتے ہیں ایسو فیس پر سختی سے عمل درامت کروائیں گے تمام سخول کھلنے سے انتظامیاں پر دباؤ آئے گا والدین بچوں کو خود سخول چھوڑیں گے اور واپس گھر لے کر جائیں وسیر تعلیم سعید گنی کی اپیر کراچی میں بجلی بہران شدید کے الیکٹرک نے نیپرا سے مزید بجلی مانگ لی گرمی کی دوسری لہر سے شہر قائد میں شارپ فال تین سو اسی میگا بارٹ تک پہنچ گیا لوڈ چیڈنگ سے مستثنہ علاقوں میں بھی دو سے تین گھیندے بجلی کی بندش نواز شریف کو اقتدار سے مریم نواز نے نکالا شیخ رشید پھڑ پڑے اپوزیشن پر قڑی تنقیب کہتے ہیں کہ دھرنا ہوگا نہ ہی استیفے آئیں گے تحریک ادم اعتماد بھی نہیں لائیں گے ہاں میں پاک فوج کا ایتر جمان ہوں اس بات کا فخر ہے جمانوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر جان دینے کو تیار ہوں وفاقی وزیر کی لاہور میں پریس کانفرنس رانا سناؤلدہ کی شیخ رشید پر قڑی تنقیب کہتے ہیں کہ وہ خود کو گیٹ نمبر چار کا ترجمان بتاتے ہیں اگر بیچ چوراہ بھانڈا پورنا ہے تو پھر جک طرفہ باتیں نہیں ہوں گی جواب بھی آئے گا حکومت اور فوج ایک پیچ پر نہیں مولانا فضل رحمان کی ملاقات ہوئی ہوگی محمد زبیر کو بتانا پڑے گا کہ وہ دو ملاقاتوں کے علاوہ کبھی ملے بھی کہ نہیں مسلمی قنون کا پارلیمان میں حکومت کے ساتھ تعافن نہ کرنے کا اعلان مریم اورنگ زیب کہتی ہے کہ قومی اصبی کے سپیکر کا منڈیٹ نہیں کہ وہ گلگت بلتستان کے معاملے پر اجراس کھولائیں گلگت بلتستان کے انتخابات آ رہے ہیں اسی لیے یہ شہباز شریف کو گرفتار کروانا شاہتے ہیں نالائک اور کرپٹولا پاکستان پر مسلط ہے ڈاکٹر بابر آوان شیری مزاری کہتی ہیں کہ زیادتی کے ملزموں کے خلاف قانون سازی کا فیصلہ ہو گیا ستا کا تاہین ابھی نہیں ہو سکا عوامی مقامات پر لٹکانے کے بارے میں کوئی قانون نہیں لایا جا رہا متاثرہ فرد کا نام افشان کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہوگی شگر فیکٹریز سرمیمی آرڈیننس جاری بروقت کرشنگ لازمی کرا گننے کے کاشکاروں کو ادائیگیوں میں تاخیر وزن میں کٹوتی پر تین سال کی قید پچاس لاکھ رفے جرمانہ بھی ہوگا مل بالی گرفتار اور مل کی خرکی کی جا سکے گی کراچی کے علاقے گلستان جاہر میں مقابلہ پولیس آفیسر شہیر چار ملزم زخمی حالت میں پرار پولیس نے ملزموں کی گاری قبضے میں لے لی آئی جی سنکا نوٹس ریپورٹ ٹالر پاکستان میں کرونا سے مزید سات مریضوں کا انتقال امباد کی تعداد 6444 ہو گئی مزید سات سو اٹھانمیں افراد میں وائرس کی تشخیص تین لاکھ نو ہزار مریض پانچ سو چوالس کی حالت تشویش ٹاپ دو لاکھ چورانمیں ہزار سات سو چالس مریض صحت جاب ہو چکے دنیا میں کرونا کے تین کروڑ پچیس لاکھ مریض نو لاکھ ہٹھاسی ہزار ہلاکتیں امریکہ میں دو لاکھ سات ہزار پانچ سو چالس براوزیل میں ایک لاکھ چالیس ہزار میکسیکو میں پچھتر ہزار چار سو چالس روس میں بیس ہزار بھارت میں بانمی ہزار تین سو سنتالیس ترکی میں سات ہزار سات سو پیچاسی اور سعودی عرب میں چار ہزار چھ سو امپار افغانستان میں امن خواب بن کر رہ گیا بکتی خواب میں فورسز سے شدید جھڑک پینسٹھ افغان طالبان حالات پینتیز زخمی ہو گئے چھ افغان اہلکار بیمارے گئے فرانسیسی شہر پیریس میں جاکو حملہ چار افراد زخمی دو کی حالت تشویش ناک چاروں زخمی ہسپتال منتقل پولیس نے مشتبہ شخص کو گرفتات کر لیا دو مشتبہ افراد فرار ہو گئے دوران تفتیش برطانمی پولیس سٹیشن میں ملزم کی فارنگ ایک پولیس آفیسر حلاق ملزم خودکشی کی کوشش میں زخمی ہو گیا اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس مسروف تفتیش اور سلامتی کانسل کے اجلاس میں چینی اور امریکی نمائندوں میں تلخلامی چین نے امریکی نمائندے کو کرونا وائرس کا مرد الزام ٹھہرانے پر آڑے ہاتھوں لے لیا بس بہت ہو گیا امریکہ ہی دنیا کی مشکلات کا ذمہ دار ہے چینی نمائندے کا موقع سلامتی کانسل سیاست کی بجائے عالمی موضوعات پر بحث کروائے امریکی نمائندہ کا جواب موسیقی